ہیلو ایوری وان کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے آج ہم پورٹ بلیئر سے روز آئیلینڈ گھومنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے الگ سے شپ ہائر کی ہے ہم دو فیملی تھے اس لئے ہم نے ایک بوٹ مل گیا روز آئیلینڈ کا اصلی نام میٹھا جی سباس چندر بوس ہے یہ اندھمان نکو بار دیوب سمو میں آتا ہے روز آئیلینڈ پورٹ بلیئر سے تین کلومیٹر پورو میں ستھیت ہے اس آئیلینڈ پر انگریزوں کے جمانے میں بنائے گئے عمارت ہے جو آج خندر ہو چکے ہیں اس لئے ٹورسٹ اسی خندر کو دیکھنے کے لئے وشیس طور پر آتے ہیں یہاں پر اندھمان نکو بار دیوب سمو میں کل 572 دیوب ہے ان میں سے کیول 38 میں ہی لوگ رہتے ہیں سموند سے نزدیکی کی بات کرے تو اندھمان نکو بار کا دیوب بھارت کے وجہ دکشن پورویشیا سے زیادہ قریب ہے اندھمان نکو بار اپنی خوبصورتی کے لئے کافی پیچلیت ہے اندھمان کے دیوب میں اپنی خوبصورت سموندری تیٹو خدرتی دلکش انچویت جنگلوں دولپ سموندری جیوہ اور مونگے کی چٹانوں کے لئے کافی مشورہ ان خوبصورتی کو آپ کسی بھی شب میں بیان نہیں کر سکتے اس کے ساتھ روز آئیلینڈ کو شواس چندر بوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سری صدی کے بریٹیش راجے کے خندر اس سوپ اور ہندوستان کی کالے دیا کے گواہ کے روح میں موجود ہے روز آئیلینڈ میں شاندار بنگلو ایک وشال چرچ بازل روم اور ایک قبرستان کے خندر ہے جن کی حال دن بہ دن خراب ہوتی جاری ہے تیجی سے بڑھ رہا ہے جنگل ان خندروں کو اپنے آگوش میں لے رہے ہیں انگریہ جادی کاری اور ان کے پریجنوں کے لیے روز آئیلینڈ پر بہت خوبصورت عمارتیں بنائی گئیں ٹینیس کوٹ بھی بنائے گئیں بعد میں یہاں پر ایک چرچ اور صاف پانی کرنے کے لیے پلانٹ بھی بنائے گئیں اس کے علاوہ روز آئیلینڈ پر سینہ کے بیریک اور ایک ہسپتال بھی بنائے گیا جو کافی پیسے اس میں لاغت لگے گیا جنریٹر بھی بنائے گیا جو پاور ہاؤس یہاں کے لیے سپلائی کر سکے تاکہ یہاں کو روشنی مل سکے یہاں کے لوگوں کو یہ سویدہ ہے اس میں بریٹیش ادھیکاریوں نے اپنے سینکوں کے لیے پردان کیا تھا بریٹیش ادھیکاریوں نے روز آئیلینڈ کو ارنمان کا پراششنک مکھیالے بنانے کے لیے تھان لیا تھا بڑے ادھی افسروں اور ان کے پریوار کے رہنے کے لیے روز آئیلینڈ کو کافی وکسٹ کیا گیا تھا یہ سب اس جمانے کی عمارتیں ہیں جو خندر بن چکے یہ اتحاس بتاتی ہیں یہ عمارتیں کی اس جمانے میں انگریزوں نے کس طرح کے سٹرکچر کا نیرمان کیا تھا یہ سب آپ دیکھ لیجئے فرنڈز یہاں دیکھئے فرنڈز یہاں ہم لوگ لائٹ ہاؤس دیکھنے پہنچ گئے ہیں یہاں آنا کافی سفر رہا لیکن کافی سیڑھیاں چڑھ کر ہمیں دیکھنے کے لیے جانا پڑا تھا اتھرنے میں تو کوئی دکت نہیں لیکن چڑھنے میں کافی پریشانی ہوئی لیکن یہاں کی خوبصورتی کی بات ہی کچھ اور تھی نمان نکوبار میں بہت سے ایسے آئی لینڈ ہے جہاں پر آپ کو خوبصورت خوبصورت بیچس دکھائی دیں گی یہاں کا سنرائز اور سنسیٹ دیکھنا کافی خوبصورت ہے فرنڈز اگر آپ یہاں آئے تو سنرائز اور سنسیٹ بہت ہی انجوائی کریے گا اور ہم لوگوں کا یہ لاشٹ ڈے اگلے دن ہم لوگوں نے اپنے کلکتہ کی فلائٹ پکڑ لے فرنڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لے جرور اور فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر جرور کریے گا اور انجوان نکوبار جرور اپنے لائف میں ایک بار جرور گھومنے آئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیوں کہ گوڈ بائی ان تھینکیو